شویئے دوستو اس دیش کی جو حالت ہے پچھلے پانچ سارے پانچ سالوں میں اس طرح کے حالات آزادی کے بعد بھی جو منظر اس ملک پر تاری ہوا تھا تب بھی نہیں تھے اور یا کسی ایک انسان ماتر تبریز کا قتل نہیں ہے بلکہ جس طرح کا محول دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں ذمہ دار لوگوں کے شفت گرھن کے دوران ہمیں دیکھنے کو ملا جب دیش کی لوک صفحہ میں علماء دی محول وجیر آزم کی موجودگی میں بنایا جا رہا تھا جب کوئی اکلیت سماج کا ایم پی آئین کی شفت لینے جا رہا ہوتا ہے جب کوئی بنگال کا ایم پی یا وہاں کی سانسد شفت گرھن کرنے جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جے شیرام کے نعرے لگا کر ان کو چہایا جاتا ہے ان کو اکسایا جاتا ہے جب دیش کی سانسد میں یہ نظارہ نمونہ پیش ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدور دہاد جھارکھنڈ کے علاقے میں ایک نوجوان جو گنگا جمنی تحزیب کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو جبردستی پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور جبردستی کا چھوڑی کا الزام لگایا جاتا ہے آپ وہاں کے اکھوارات کی ریپورٹنگ دیکھئے وہاں کے پولیس محکمے کے گئر ذمہ دارانہ روائیے کو دیکھئے اتنا ہونے کے باوجود اس شخص کی جان کو بچایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ہیوانیت کے ساتھ ان کو لنچ کیا گیا اور دیش کے پردان منتری کا بیان آتا ہے کہ آپ جھارکھنڈ کو بدنام مت کیجئے ارے بھائی آپ کے جتنے گنڈے، اوچکے، لفنگے اور لچے قسم کے کاریے کرتا ہے اور ان کو جو سنرکشن آپ کے پورو منتری جو یشون سنہ کے بیٹے ہیں جہن سنہ ان کے دوارہ گور اکشکوں کو سنرکشن ہی نہیں دیا گیا بلکہ ان کا ناغری کا ونندن کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں روکی نہیں بڑھتی گئیں ارے اکروا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر اکروا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر وہی قاتل، وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے اس دیش کی جڑیسری کو جس طرح سے اپنے اشارے پڑھنا چاہا جا رہا ہے دیش کی سنسط جس طرح سے مان ہے اور دیش کی کاریے پالی کا اور خبر پالی کا جس طرح کا تانڈب کر رہی ہے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ اگر سمیہ رہتے یہ لوگ نہیں چہتے تو اس دیش کو گریہ یدھ کی طرف ٹھکے نہ جا رہا ہے اور اس میں ہر کسی کا نقصان ہونا ہے اس لیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماسوم کی جان جس طرح سے گئی ہے اس طرح کی گھٹنا کی کندرابڑتی نہیں ہو اور جو ہمارے محترم نیتا لالو پرساد جی نے کبھی کہا تھا بابڑی مسجد تھانے کے وقت کہ جتنی ایک پردھان منتری کی جان کی قیمت ہے اتنی عام انسان کی جان کی بھی قیمت ہے اگر انسان ہی نہیں رہے گا دیشت میں تو مندر میں گھنٹی بجانے کون جائے گا یا مسجد میں عبادت دینے کون جائے گا اس بات کو جس روز سمجھ لیا جائے گا تب ہی ہندوستان کی آتما بھی بچے گی اس کا آئین بھی بچے گا اس لیے آئیے ہم سب لوگ اس میجوریٹیرین ریجیم کے خلاف بہو سنکھ اکواد کے خلاف ادھنائی اکواد کے خلاف اکٹھا رہیں تب ہی جو یہ پانچ سال کا یہ کالا اور اندھیرہ وقت آنے والا ہے اس سے ہم لوگ دیش کو بچا سکیں گے اور اس طرح کی حکومت کا مقابلہ بھی کر سکیں گے آئیے ہم اسی بات کو لے کر شنکلپت ہوں تاکہ دوسرا کوئی تبریج ہمارے سامنے دم نہ توڑنے پائے آئیے ہمارے سامنے دم نہ توڑنے پائے آئیے ہمارے سامنے دم نہ توڑنے پائے